اسلام علیکم ٹریڈرز دوستو کچھ عرصہ پہلے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ پرائس ایکشن پہ میں ایک پورا کورس سٹارٹ کروں گا تو اس سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو ہے تاخیر کے لئے معذرت خواہوں کیونکہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے اور دوسرا میرے لیپ ٹاپ پہ جو ہے نا ویرس آ گیا تھا رینسوم ویر آپ لوگوں کو پتا ہوگا تو میرا سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا ہے مجھے دوبارہ سے نیر سیرے سے ساری محنت کرنا پڑ رہی ہے تو اس لئے تھوڑی تاخیر ہوگی اس کے لئے میں ایڈوانس آپ سے معذرت کرتا ہوں تو انشاءاللہ اب جو ہے نا ہم کورس کو پراپر طریقے سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کورس جو میں نے نام دیا ہے وہ ہے پرائس ایکشن ماسٹری تو انشاءاللہ اگر آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اس کورس کے ساتھ ساتھ میں وہ چیزیں بھی ایڈ کر دوں گا جو اس کورس میں بطور آپ ایڈ آن یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ کافی فیدا ہوگا آپ کو اس سے تو آپ نے یہ کورس کمپلیٹ ہی دیکھنا ہے یہ ویڈیو سریز کی شکل میں آئے گا سٹیپ بھائی سٹیپ جو ہے نا میں وہ مخصر ویڈیو تاکہ زیادہ آپ کا ٹائم بھی نہ زائے ہو اور ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے تو ان پہ پھر انشاءاللہ باقی جو کسر رہ جائے گی جو کمی رہ جائے گی وہ ہم جو اینا گروپ ڈسکشن میں فیس بک پر جو اینا وہ کمپلیٹ کر لیں گے اس کو آپ نے پریکٹس ضرور کرنا ہے اور فیس بک پہ گروپ میں شیئر کرنا ہے اس کو پھر میں دیکھ کے اگر کہیں پہ غلطی ہوگی آپ کی تو اس کی کریکشن کریں گا انشاءاللہ پرائس ایکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ اہم پوائنٹس ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ عام روٹین میں زبان زدہ عام ہے یعنی کہ وہ کامنٹ یوز ہوتی ہیں لیکن ان کی اصل کیا ہے میں پہلے اس پر بات کروں گا تاکہ آپ کو کلیر ہو سکے کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس کے بارے میں غلط پھیل چکی ہیں فار ایکس کے بارے میں اس کو انشاءاللہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو حقائق سے اگہا کروں گا کہ اصل حقیقت ہے کیا سب سے پہلا جو سوال جو بندہ فار ایکس میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا سوال جو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ فار ایکس رسکی ہے یا کیا ہے جب وہ نیٹ پہ سرچ کرتا ہے یا کہیں پہ بھی دیکھتا ہے تو وہ اتنا اس کو کہتے ہیں کہ وہ بندہ آتا ہی نہیں ہے اگر آتا بھی ہے تو سارے زندگی اسی خوف میں گزارتا ہے کہ یہ بہت رسکی ہے تو میرے بھائی یہ انتہائی غلط بات ہے فار ایکس رسکی ضرور ہے لیکن دوسرے بہت سے ایسے بزنس ہیں جن سے یہ بہت ہی کم رسکی ہے میں آپ کو دلائل دے کے بات کروں گا دلائل سے بات کروں گا آپ کا ذہن خود مانے گا کہ واقعی فار ایکس رسکی نہیں ہے نہیں ہے اسے مطلب بہت کم رسکی ہے ان کاروبار کی لسٹ میں آتی ہے جو سب سے کم رسک والے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک پائلٹ کی مثال لینے جب پائلٹ ایرو پلین چلاتا ہے جہاز چلاتا ہے تو اس کا جو ہے نا رسک کنٹرول میں نہیں ہوتا اگر فنی خرابی آجائے کوئی انجن باند ہو جائیں آف ہو جائیں تو اس کے پاس کوئی ایسا آل نہیں ہوتا کہ وہ اس رسک کو کنٹرول کر سکے آپشنز ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات وہ آپشنز بھی کام نہیں کرتی ہیں اس کے بعد اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی تو صاف زہرے فار ایکس میں آپ کے پاس رسک کنٹرولیبل ہے یاد رکھیں جس چیز کا رسک آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے وہ پھر رسکی کیسے ہوئی جس چیز کو آپ خود کنٹرول کر سکتے ہوں جس کا نفع و نقصان آپ کے ہاتھ میں ہے وہ پھر رسکی کیسے ہو سکتی ہے ہاں البتہ آپ کے ایموشنز ہی آپ کو جو ہے نا وہ رسکی طرف لے جاتے ہیں اگر اپنے ایموشنز کو آپ کنٹرول کر لیں تو یہ رسکی بالکل بھی رسکی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ہی ہے اس کے انٹری کو کلوز کرنا اوپن کرنا ٹیک پرافٹ لگانا ایسے لگانا یہ سارے چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہی ہیں اگر آپ لالاج کریں گے اس کو جوہ سمجھ کے کریں گے تو صاف زیادہ یہ لاس ہی ہوگا لیکن اگر آپ اس کو ایک پراپر طریقے سے ٹریڈ کریں گے ایک منی منیجمنٹ پلان کو فالو کریں گے رسک منیجمنٹ کو فوکس کریں گے تو یہ بہت ہی کم رسکی ہے کیونکہ اس کا رسک آپ کے کنٹرول میں ہے جبکہ ایروپلین کا جو پیلٹ ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح آپ کو میں ایک ہوتل کی مثال دیتا ہوں ایک بندے نے ہوتل لگا لیا وہ سارے چیزیں اس نے سالن وغیرہ مختلف ڈشز وغیرہ بنا لیں اگر اس کے پاس کسٹومر نہیں آیا ایک دن دو دن چار دن اس کا کھانا تو ضائع ہو گیا یہ اس کے کنٹرول میں تو نہیں ہے گاہک کو لے کے آنا تو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے گاہک آ جاتا ہے اس کو سارو کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن گاہک کو لے کے آنا اس کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ کتنا عرصہ تھا کہ اپنے کھانے کو سٹور کر سکتا ہے اگر چار پانچ دن کار بھی لے تو باسی کھانا کون کھائے گا تو یہ اس کے رسک اس کے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن اگر اس کے دوسری سیٹ فاریکس میں ہے تو اس میں کنٹرول میں ہے آپ نے خود دیا اس کو انٹری کو کلوز کرنا ہے خود دیا اس کا ٹیک پرائفٹ لگانا ہے تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں فاریکس رسکی ہے لیکن سب سے کم رسک والے جو بزنس ہیں ان میں شامل ہوتا ہے آپ سپوز کسی سبزی مارکیٹ میں چلے جائیں اگر ایک پندر سبزی لگائی ہوئی ہے اس کی سبزی سیل نہیں ہوتی گاہک نہیں آتا اس کے پاس اس کی سبزی تو جائے اس کی دس ہزار کی انویسٹمنٹ ہے اس نے دس ہزار کی سبزی لی ہوئی ہے اگر دو چار دن گاہک اس کے پاس نہ ہے تو دس ہزار تو اس کا زائے تو وہ زیادہ رسکی ہے یا فاریکس رسکی ہے اگر اس کو جوا سمجھ گے کریں گے فاریکس کو تو صاف زیر ہے وہ تو رسکی ہے لیکن اگر اس کو اپنے پراپر ایک بزنس کے طور پر کرنا ہے تو یہ سب سے کم رسک والا ہے تو ایک یہ اپنا جو ایک نا کنسپٹ کلیر کر لیں کہ بھائی جس چیز کا رسک اپنے ہاتھ میں ہو جس کا رسک کنٹرولیبل ہو وہ چیز رسکی نہیں ہوتی آپ کا رسک کنٹرولیبل ہے آپ جتنا چاہیں رسک لے سکتے ہیں آپ ایک پرسنٹ اپنے ایکوئیٹی کا رسک لیں آپ ہنڈر پرسنٹ اپنے ایکوئیٹی کا رسک لیں یہ آپ پہ ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن دوسرے بہت سے بزنس ایسے ہیں جن کا رسک کنٹرول نہیں ہوتے تو ان سے ان بزنس سے یہ لاکھ درجہ بہتر بزنس ہے تو اس چیز پہ فوکس کریں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں یہ بات اپنی کلیئر کر لیں کہ بھائی جو یہ ڈراتے ہیں جو یہ انسان کے نفسیات پر اثر کرتے ہیں یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ کا پیسہ ایک دامی برباد ہو جائے گا اگر بزنس آپ کرتے ہیں تو اگر جوا کرتے ہیں تو آپ جتنا بڑی مرضی لاٹ لگا لیں جتنا چھوٹی لاٹ لگا لیں جوا کرتے ہیں تو سافذر ہے اس نے تو پیر زائے ہونا یہ آپ کا پیسے نے ایک پلان ہو ایک سٹیٹیجی ہو اس پہ عمل کرتے ہو آپ چلیں پراپر منی منیجمنٹ کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے اچھا رسک کی بات تو میرے خیال میں آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی آخر اس کا میں آپ کو خلاصہ دے دیتا ہوں کہ جس چیز کا رسک آپ کے ہاتھ میں ہے وہ چیز رسکی نہیں ہے اگر کسی چیز کا رسک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو آپ رسکی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ کنٹرولیبل نہیں ہے کنٹرولیبل رسک جس چیز کا ہو اس کو سب سے کم رسک والے پراپنا بزنس میں شامل کریں یہ بھی ان بزنس میں سے ایک ہے اب دوسرا اہم ترین سوال ہے کہ پریکٹس کیسے کریں کہ فار ایکس کی پریکٹس کیسے کریں آپ دیکھیں جس کے پاس بھی دیکھیں جس کو بھی دیکھیں وہ کہے گا کہ بھائی ڈیمو کریں ڈیمو بے پریکٹس کریں ڈیمو بے پریکٹس کریں میں بھی کہتا ہوں جو ان لوگوں کہتا ہوں جن کو بلکل فار ایکس کی ایلیف بے کا بھی نہیں پتا ہوتا اے بی سے کبھی نہیں پتا ہوتا ان کو میں کہتا ہوں کہ پہلے ڈیمو پہ آجاؤ آپ کو پیپس کا مارکیٹ کے اوپر لیچے جانے کا پتا ہونا چاہیے سپریڈ کا پتا ہونا چاہیے یہ چیزیں یعنی بیسک جو پوائنٹ ہے ایم ٹی فور کا پتا ہونا چاہیے تو وہ تو پریکٹس ڈیمو پہ کریں لیکن اگر آپ کو بیسک کلیر ہے اس کے بعد ڈیمو پہ پریکٹس کرنا انتہائی فضول ترین کام ہے میری بات یاد رکھ لیں جو لوگ ڈیمو پہ پریکٹس کرتے ہیں پھر جب ریال پہ آتے ہیں تو لاز کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی ڈیمو پہ ایموشنز نہیں ہوتے ہیں آپ نے ٹریڈ لگانی ہے وہ پرافٹ میں جائے لاز میں جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے ٹریڈ لگا کے چھوڑ دینا ہے آپ نے چارٹ کو دیکھنا ہی نہیں ہے بس ٹیک پرافٹ اور ایسیل منشن کرتے ہیں پھر اگلے دن جا کے دیکھنا ہے دو دن بعد دیکھنا ہے چار دن بعد دیکھنا ہے دو گھنٹے بعد دیکھنا ہے پھر دیکھنے کے بھی ہٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے بھئی ایزی ہوگیا بھی فاریکس صاحب زیرے مارکیٹ یہ اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے تو اگر آپ کی سٹیٹیجی تھوڑی سی بھی ٹھیک ہے تو آپ کا ٹیک پرافٹ ہٹ ہوتا ہے لیکن جہاں ہمیں لاس ہوتا ہے وہ لاس اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایموشنز بے کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے ہمارا ایموشنز وہ ہمارے کنٹرول سے بہر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لاس ہوتا ہے یہی بات یہی وجہ ہے کہ ڈیمو بے پریکٹس کرنے کے بعد جب وہ آتے ہیں ریال پہ تو لاس پہ لاس لاس پہ لاس وہ سمجھتے ہیں وہ فاریکس مارکیٹ کو جو تین چیزیں موو کرتی ہیں جو تین انکوم ڈرائیورز بھی کہتے ہیں فاریکس مارکیٹ ڈرائیورز جو ہیں ان میں سب سے پہلا ڈرائیورز جو ہے وہ یہی ہے آپ کے ایموشنز آپ کا خوف اور آپ کے ایموشنز یہ ان کو مارکیٹ کو ڈرائیو کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس پہ پوری ڈیٹیل سمجھاؤں گا کانس بھی فارسز ہیں جو مارکیٹ کو ڈرائیورز کرتے ہیں بھر اس پہ یہ ہے کہ آپ کے ایموشنز ہی اس کو مارکیٹ کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہاں آپ جہاں آپ ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو صاحب زیارے پھر آپ کے پاس آپ کو لاس ہی ہونا ہے تو اس کا میں آپ کو ایک بہترین حل دیتا ہوں آپ سینٹ اکاؤنٹ آپن کریں بالکل دس بیس ڈالر سے سینٹ اکاؤنٹ اوپن کریں پریکٹس آپ نے اپنی سٹریٹیجی کی پریکٹس آپ نے سینٹ اکاؤنٹ پہ کرنی ہے مارکیٹ کو سمجھنا آپ نے سینٹ اکاؤنٹ پہ ہے اگر مارکیٹ میں آپ کے دس یا بیس ڈالر بھی ہوئے نا تو آپ کی انٹرسٹ بنی رہے گی اس میں اگر آپ کی مارکیٹ میں انٹرسٹ ہوگی آپ ریال کا انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ چارٹ کو بار بار دیکھیں گے جب آپ چارٹ کو دیکھیں گے مارکیٹ آپ کی سمجھ آئے گی اہستہ اہستہ سمجھ آگر آپ دو مہینے بھی سینٹ اکاؤنٹ پر پریکٹس کرتے ہیں اور اس کو اپنے انویسٹمنٹ کو انیشل انویسٹمنٹ کو آپ ہولڈ بھی کر لیتے ہیں یعنی کلاس میں نہیں جاتے پرافٹ بھی نہیں کماتے تب بھی آپ کامیاب ہیں اس میں آپ کے ایموشنز بھی ہوں گے وہ بھی آپ کنٹرول کرنا سیکھیں گے اپنے ایموشنز کو سینٹ اکاؤنٹ پر اگر لاس بھی ہوگے نہیں ہوگے برحال یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں اپنے ذہن میں بیٹھا لیں اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے اور آپ نیو ہیں تو میرے بھائی بیسیک آپ کی کلیر ہیں تو آپ سینٹ اکاؤنٹ اوپن کریں سینٹ اکاؤنٹ میں ٹریڈنگ کریں سینٹ اکاؤنٹ بہت سے بروکر پروائیڈ کرتے ہیں ایف بی ایس ہو گیا ایکس اینس ہو گیا اس کے علاوے بہت سے بروکر ہیں اچھا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گوگل میں سارچ کریں کہ ایسے بروکر سارچ کریں جو سینٹ اکاؤنٹ پہ نو ڈیپازٹ بونس دیتی ہیں وہ دو چار بروکر ایسی ہیں وہ اب مجھ کو ان کا نام یاد نہیں ہے لیکن آپ گوگل پہ سارچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے جو نو ڈیپازٹ بونس دیتی ہیں سینٹ اکاؤنٹ پہ تو ان سے وہ نو ڈیپازٹ بونس لے لیں آپ کو ڈیپازٹ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کا جو ڈیپازٹ ہے اس کو لے کے آپ وہاں اس پر پرافٹ بھی آپ ویز ڈراغ لے سکتے ہیں ان کی تارمز ان کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ لیں جس کی تارمز ان کنڈیشنز ایزی ہوں تو اس پر اکاؤنٹ اوپن کر لیں سینٹ اکاؤنٹ اوپن کر لیں پریکٹس کریں یاد رکھیں یہ ڈیمو پر پریکٹس آپ کو کوئی فیدہ نہیں دے گی اگر سینٹ اکاؤنٹ ہے آپ اس پر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو وہ اس کا آپ کو زیادہ فیدہ ہوگا اس لیے آپ سینٹ اکاؤنٹ اوپن کریں اور اس پر پریکٹس کریں جب تک آپ کا کورس یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ سینٹ اکاؤنٹ پر یہ پریکٹس کرتے رہیں اس کو ساتھ ساتھ سمجھتے بھی رہیں اس پر آپ مارکیٹ میں ایک تو آپ مارکیٹ میں ان رہیں گے مارکیٹ میں ان رہنے سے آپ کو کافی ساری چیزوں کا فیدہ ہوگا ایک تو یہ فیدہ ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیمو پر پتا نہیں چلتی جیسے سلیپیج ہوگی یا آرڈر ایگزیگوشن کا ٹیمنگ ہوگی وہ چیزیں آپ کو ڈیمو پر پتا نہیں چلیں گی ڈیمو پر نہ تو آپ کو سلیپیج ملے گی نہ ہی وہ آرڈر ایگزیگوشن کے آپ کو کئی مسئلہ ہوگا جب ریال پر ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو تب پیش آئیں گے اس کے علاوے بہت سے مسئلہ ایسی ہیں جو آپ کو ریال پر پتا چلیں گے سینٹ اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں ایستہ ایستہ ان چیزوں کی آپ کو سمجھ آتی رہے گی آپ پریکٹس بھی کرتے رہیں گے آپ کے جو اینا گریپ مارکیٹ میں اچھی بنتی رہے گی تو انشاءاللہ ایک دن آپ کو کامیابی ملے گی تو یہ بات میں اپنے اپنے ذہن میں بٹھا لیں میری کہ بھائی ڈیمو پریکٹس نہیں کرنی اگر آپ کی بیسکس کلیا رہے ہیں تو سینٹ اکاؤنٹ اوپن کریں دس ڈالر کا پندرہ ڈالر کا بیس ڈالر کا بس اس سے زیادہ نہیں جانا آپ نے اس پر پریکٹس کریں آپ کو خود بخود سارے چیزیں بیسکس جو ہے نا ان کی مارکیٹ کی سمجھ آ جائے گی کہ بھائی مارکیٹ کیسے مو کرتی ہے تو باقی کورس انشاءاللہ میں جلد از جلد کمپلیٹ کرانے کی کوشش کروں گا تو پھر آپ جو ہے نا اپنا جب آپ ایزی ہو جائیں جب آپ فیل کریں کہ آپ جو ہے نا میں نے ایموشنز میں بھی کنٹرول ہو گیا ہے مجھے مارکیٹ کا بھی کافی پتا چل گیا ہے تو پھر آپ 200 ڈالر سے ڈیپازٹ کرا سکتے ہیں مینیموم 200 ڈالر میں ریکمینڈ کروں گا اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا کہ میں 200 ڈالر کیوں کہتا ہوں 200 سے کم اگر آپ کریں گے تو آپ کے لئے مسائل پیدا ہوں گے ویسے تو جتنا زیادہ ہو بیسٹ اتن رسک کم ہو جاتا ہے لیکن 200 ڈالر جو ہے نا آپ نے انویسٹ کرنی ہے لیکن اس وقت جب آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے پرائس ایکشن کا آپ سینٹ اکاؤنٹ پہ دو منت پریکٹس کر لیں اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ڈیپازٹ کرانا ہے پھر اس کے بعد سب سے اہم مسئلہات ہے کہ بروکر کی سیلیکشن کیسے کریں بروکر اچھا کاؤنٹس ہے یہ کافی سارے لوگ سوال کرتی ہیں اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے ایک بات یاد رکھیں بھائی آپ کی کامیابی میں بروکر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اگر آپ کا بروکر ایماندار نہیں ہے بروکر آپ کا دو نمبریاں کرتا ہے تو پھر آپ کبھی بھی فاریکس میں سے پیسہ نہیں کما سکیں گے اس کی بہت سی وجوہات ہیں یہ جو بروکر آپ کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں وہ ڈریکٹ تو نہیں آپ کے ڈیپازٹ تو نہیں کھا جاتے وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کا ڈیپازٹ ہڑپ کر جائیں گے کہ آپ کا ہمیں ڈیپازٹ ملائے نہیں وہ دوسرے انس کے پاس میتھڈز ہوتے ہیں سپریڈ کو ہائی کر دینا سلپیج نیگٹیو سلپیج دے دینا یعنی آپ نے میں آپ کو ایک سمجھا دوں جیسے نیوز آئی ہے تو آپ نے آٹر لگا ہے ایک گولڈ کا سترہ ساٹھ پہ آٹر لگا ہے آپ نے بائی کا تو سلپیج ہے وہ آٹر سلپیج کی وجہ سے آپ کا آٹر جا دا لگے گا سترہ اسی پہ مارکیٹ نے جہاں پہ مارکیٹ تھوڑی رکھی وہاں پہ آپ کا آٹر لگے سترہ سترہ پہ آپ کا آٹر لگے اب مارکیٹ نے نیچے ہانا شروع کر دیا اب آپ کو سافزلے لاز ہی ہوگا آپ نے سترہ سالٹ پہ آٹر لگایا تھا آپ کا ایکزیکوٹ آٹر ہو گا ہے سترہ ستر پہ تو سافزلے آپ کو تو ہنڈرڈ پپس کلاس ہو گیا تو ایسے ہی آئی ہے یہ اس کو بروکر کے سیلیکشن آپ کے لیے بہت اہم ہے وہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئے اس کو جا کے چیک کریں ریگولیٹڈ بروکر ہو اچھا بروکر ہو اور آپ لوگ اکثر آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی لوکل ڈپازٹ جو ہے نا وہ اویلیبل ہو بھئی لوکل بینک ڈپازٹ اویلیبل والے جتنے بھی میں نے دیکھی ہیں وہ تقریباً دو نمبریاں کرتے ہیں وہ اکثر اپنا سپریڈ ہائی رکھتے ہیں ویسے بھی ہائی ہوتا ہے اور نیوز کے ٹائم تو اتنا ہائی کر دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک ایک پیئر بھئی تیسری چالی چالیس پیپس کا بھی میں نے ان کا دیکھا ہے سپریڈ چالیس پیپس کا سپریڈز کہاں پہ آتا ہے بھئی یہ نائٹ کو اور بھی زیادہ ہائی کر دیتے ہیں جب مارکیٹ کلوز ہو تب بھی اور ہوتے ہیں سب کرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے تو بروکر سیلیکشن بھی آپ نے وہ دیکھ کرنی ہے کہ کون سا بروکر ہے کیونکہ کامیابی کے لئے آپ کا بروکر کا اچھا ہونا ضروری ہے تو یہ ایک چند اہم پوائنٹس تھے جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کرلوں کورس سٹارٹ کرنے سے تو اس کو بھی اپنے کورس کی پہلے ویڈیو سمجھیں ان چیزوں پر فوکس کریں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ چار پوائنٹس ہی ہیں ایک تو فاریکس کا جو کہ رسکی ہے یا نہیں دوسرا آپ نے سینٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تیسرا آپ نے اپنے بروکر کی اچھی سیلیکشن کرنی ہے میں آگے اور چوتھا آپ کو یہ بتا دوں گا کہ کون سا آپ جانے سینٹ اکاؤنٹ دیتے ہیں وہ میں کوشش کروں گا اگر مجھے لنک مل جاتا ہے تو میں نوڈیپازٹ سینٹ اکاؤنٹ والے جو بروکر ہیں وہ ان کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگے ہیں اس کی تارمزن کنڈیشن تو آپ وہاں سے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں لیکن وہ میرے آئی بے سے نہیں ہوگا آپ یہ سمجھے کہ میں اپنے آئی بے سے آپ کو اکاؤنٹ اوپن کروا رہا ہوں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آپ خود سارچ کریں جو آپ کو اچھا لگے جس کی تارمزن کنڈیشن اچھی ہوں آپ اس کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیں تو انشاءاللہ اگرے جو ویڈیو ہوگی وہ پرائس ایکشن کے بارے میں ہوگی سٹارٹ سے لیں گے ہم سٹارٹ بیسک سے لیں گے آپ کو تھوڑا تیوری کا ایڈیا دوں گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم پریکٹس کی طرف آئیں گے پریکٹیکل کی طرف تو ٹو دی پوائنٹ ہی ہم نے کام کرنا ہے زیادہ اس کی لمبی چوڑی نہیں کرنا اس کو جس طرح لوگ دو دو گھنٹے کی ویڈیو بنا دیتے ہیں نہیں انشاءاللہ بیس پچیس منٹ میں میں آپ کو ایک ٹاپک جو اٹھاؤں گا بیس پچیس منٹ کے انشاءاللہ اس کو فینل کروں گا تو انشاءاللہ جالدی ایک دن دو دن کے اندر اندر آپ کے پاس اس کی ویڈیو آ جائے گی پرائس ایکشن کے دو سیکنڈ لیکچر اس کو آپ پہرے لیکچر سمجھیں ان پر فوکس کریں ان پر عمل کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر کوئی سوالات ہوں آپ مجھ سے ایف بی پہ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں فیس بک پہ اور ٹیلی گرام پہ بھی پوچھ سکتے ہیں وارس ایپ بھی پوچھ سکتے ہیں میں ہر وقت اویلی بھلوں جب بھی ہے انشاءاللہ آپ کا کوئیسن ہے میں کوشش کروں گا کہ پہلی فرصت میں آپ کو جواب دوں تینکیو اللہ حافظ